اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو گویا ذکر کثیر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی حدیث قلسی ہے اے ابن آدم مجھے فجر اور اثر کے بعد تھوڑی دیرے کے لیے یاد کرو میں ان دو اوقات کے درمیان تمہارے کاموں کی کفایت کروں گا یعنی فجر سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور اثر پر دن کی انتہا ہوتی ہے اگر ان دو اوقات میں بندہ اللہ کو یاد کر لے تو درمیان کا وقت اللہ اس میں بندے کی مدد فرماتے ہیں اس کے رزق میں برکت اس کے مال میں برکت کاروبار میں برکت ہر کام میں برکت ہوتی ہے اس لیے مشایخ فجر اور اثر کے بعد مراقبہ ذکر وغیرہ کے لیے کہتے ہیں فجر کے وقت کو تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نور پیر زویلہ یعنی نورانی وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں چونکہ شیخ کے بتائے میں معاملات کیے جاتے ہیں تو اس کا نام ہی انہوں نے نور پیر زویلہ رکھ دیا اور اثر کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی برکت ہوتی ہے اب آپ اندازہ رکھائیے اللہ کو یاد کرنے سے سارا بندے کے ساتھ اللہ کی اللہ اس کے کام کرتا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وعی نازل فرمائی اتوحبو ان اسکن معاکہ فی بیتی قیام موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر پہ رہوں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے سجدے میں جا گی رہے پوچھنے لگے اے اللہ تو کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتا ہے اللہ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کے پاس ہوتا ہوں اب بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی دیر بندہ ذکر کرے اتنی دیر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں